عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی ہماری ایڈوکیشن نے آج ہم کو یہاں خدا کر دیا ہمارے مال بیرون ہی گزریں ہمارے ابو علی سینہ گزریں ماباک کہہ رہے کہ اگر تمہیں گیمی کھلنا ہے تو اب تم گھر پہ کھلو اصلا بیٹے کی برائی نہیں چوب رہی ہوتی اپنی رسوائی چوب رہی ہوتی ہے آج کل ہر جگہ یونیورسٹری میں کوئی ایڈوکیشن کا رجان ہے کیچر میں چلنے والا چھنٹوں سے کیسے بچے گا وہ تو خود ہی بند کر ایک ایسے راستے سے چلا جو کہ غلط راستہ تھا ہم تو اس کو غلط راستے سے اٹھا گا اسے راستے بلا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں جن لوگوں کی حجتیں نہ بیٹا وہ خوف خدا والے ہیں آپ مسلمان ہو اب آپ میری بات کو توجہ سے سنو ہمارا بہت سارا جو اندازیں نہ وہ ہمارا نہیں ہے میرا نوجوان طبقہ کہ اس کی پولیسی غیرت جوشتھائے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بزاری اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہی شراب پیتے پیتے آپ کو پتا ہے کہ لڑکے مر رہے ہیں ون ویلنگ کرتے کرتے لڑکے مر رہے ہیں رات ابر تو اس عورت کے لئے کھرارا کہاں پہنچا اگر اللہ کے لئے کہ یہ رات گزارتا تو کہاں موچتا گوھر کریں ہم ان واقعات کی طرف کیوں نہ جائیں جو ہمارے ہیروز ہیں اسلامی ہیروز ہیں بوڈی بیڈلنگ کے حالے سے سوال کتنا سوال لے کر آئے ہیں دو باقی میرے ایک ہے ایک میرا سنا ہے کہ آپ بھی پہلے موڈرن تھے آپ بھی پہلے بوڈی بیڈلنگ کرتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے کہ بدنی معل میں کیس ہے کچھ تھوڑا سا کہ آپ نے کس حد تک بوڈی بیڈلنگ کی کس حد تک کرکٹ کھیلا کس حد تک فیشن گیا یہ جان بھی جل جائے یہ خطف ہو جائے فنا ہو جائے کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آکا تو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے تو تو نہ ہو رہا ہوں گا ہم نے کان پکڑے بولا ہم نے کان پکڑے بولا تجھے رازی کرنا چاہتے رازی کرنا چاہتے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آجاؤ ماشاءاللہ یہ بہت بیارا مدری ماحول ہے اس مدری ماحول کو خاص امیل سنت کے انداز کا فیضان بات لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار آؤ نمازوں کی طرف آؤ سنتوں کی طرف چھوڑ دو پھل میں چھوڑ دو گھانے چھوڑ دو بھی میرے جوش ایمانی کو یہ دعوت اسلامی کا مدری جو جانتا ہے آؤ آؤ دی رخبت کرے شیطان کی قلاب جنگ 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 ڈیٹیل ملنے سے یقین کسی اور ایک چھوڑ نا اور مطلب تفہین کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ میری انڈسٹینڈنگ ہے مہنے اتنی حد تک گولام نسول بھائی مطلق ڈریسنگ کے حوالے سے میں اتنا میکشور تھا ڈریسنگ کے حوالے سے کہ ماحول کے اندر ہی ایک دفعہ بڑی ٹشن کے اندر ایک آدمی سوٹی ڈوٹی آیا میرے پاس میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کے کوٹ کے آگے کے بٹن کھولے اندر کے بٹن کو میں نے لگایا اس کے اوپر کا بٹن بند کیا میں نے اندر کا بٹن درزی نے ایکسٹر نہیں دیا یہ بٹن اندر لگتا ہے ہی ہوں کوٹ پہنے جاتا ہے اس کے بعد ہی میں سے کیا بات کرے گا اس کو کوٹ پہنے ہی نہیں آتا تھا اب یہ چونکہ ہم یہ سوچ کر رہا ہوں گے کہ چلو مولانا مولانا کو امپریس کریں گے اب اس کو مولانا کیا مولانا کو مولانا پتہ اس کو بٹن لگتا ہے عمومن ہوتا ہے کہ درزی جیسے اندر میں ایکسٹر بٹن لگا گا دے رہا ہے وہ چونکہ اس کے فلیپ کا لڈ ہوتا ہے اس کو اندر میں کور کرنے کے لئے بٹن لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا وہ کونہ عمومن آپ دیکھیں کہ کسی نے کوٹ پہنے ہو اس کو کونے نکلے ہوئے ہوں گے اس کو کوٹ پہنے بھی نہیں آتا ٹائیا پہننا نہیں آتا تو یہ تیار تیار تائی لٹکا کے رکھیں گے ان کو پتہ کہ پہنے آئے گی نہیں ہمارے بعد امام میں ہفتے میں امام آمان دیں کو امام آمان دیں اگر میں اس طرح گناہ کرتے کرتے مروں گا تو کیا یہ عذاب ہے تو یہ تصور ہوتا ہے جو چینجز لاتا ہے باقی آپ نے جتنی تقریبا جو باتیں اس وقت جب میں ماحول میں نہیں آئے تھا اس وقت سوشل میڈیا کی کوئی سی چیز نہیں تھی اچھا انٹرنیٹ بھی میں سماتا ہوں کہ شاید کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا غالبا ہوگا تو بتا کوئی ایسا ریئر کیسا بزنس یوز ہوگا بزنس یوز ہوگا زیادہ تاریہ پروفیشنل یوز ہوگا ایسا انٹرٹینمنٹ یوز نہیں تھا اب تو انٹرنیٹ تو انٹرٹینمنٹ استعمال زیادہ تار ہوگیا نا موبائل ہمارے ماحول سے پہلے موبائل آ چکا تھا میری گیترنگ میں موبائل فون تھا وہی مہنگا والا جو موبائل فون تھا لیکن جنرلی موبائل فون کسی کے پاس عموما نہیں ہوتا تھا تو یہ ہمارا ماحول تھا اور یہ جو ایک نورملی طور پر ایک نوجوان کا ایک انداز ہوتا ہے وہی ہماری بھی انداز تھے لباس کے باتوں کے فیشن کے جتنے بھی آپ انداز لے لیئے کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو ڈراؤپ ہو رہی ہو عموما میری آج سب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب چینج ہونا اتنا مشکل نہیں ہے اور اس سٹیج سے یہاں بھی جب ایک آیا جا سکتا ہے یہ سفر تو دیکی ہے نا آپ نے جب سکول وغیرہ میں آپ پڑھتے تھے اس وقت جب چھوٹی کتابے میں جب آپ لاتے تو آپ کے ابو بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے پڑھو تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے نہ چاہیں تو بہت مشکل ہے اور شروع میں بہت ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں آپ بتائیے کار کو دیکھ لیجئے اسٹیرنگ نہیں کہت تین دو پاؤں تین بینڈل ایکسیلیٹر الگ کلچلک بریک الگ پاؤں تو دو ہیں استعمال تین کا ہے اسٹیرنگ پکڑو کہ گھیر پکڑو کیا کرو لیکن آپ جب سیکھ جاتے ہیں تو اوٹومیٹک پاؤں چل رہا ہوتا ہے ہاتھ خدوا کچھ چل رہا ہوتا ہے آن کے خدوا کچھ چل رہی ہوتی ہیں ہاتھ اپنی جگہ پر مومنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی پروللم نہیں کرتے شروع میں تو بہت پروللم ہوتی ہے کہ یار کیسے گاڑی جالاؤں گا میں سیکل کے دیتے ہیں موٹر سیکل کے دیتے ہیں دو ٹائر کے اوپر موٹر سیکل کے لئے چل جاتے ہیں آپ نے سب کچھ کر لیا کیونکہ آپ کرنا چاہتے تھے حضی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ابھی ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے لئے معلومات نہیں ہو کہ آپ نے یہ کیونکہ ابھی آپ نے ایک نئی تفصیل بتائی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں اچھا حضی صاحب کو مولانا عمران صاحب کو یہ بھی پتا ہے تو ہمیں احساس ہوا ہو کہ یہ نفس کے دھوکے میں تھے تو اس طرح ہم بعض اور نفس کے دھوکوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا کو کیا پتا ہوگا اس فیلڈ کا پتا ہی نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں اس لئے تو یہ یہ تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں اپنی اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں کی نالج بھی اور آپ نے اس جگہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر آئے اور آپ یہاں نالج بھی دے رہے ہیں تو ایک باؤز لوگوں کے لئے چونکا دینی ملی بات ہوئی اور اس سے پہلے وہ جس کیفیت میں تھے تو کیا ایسا تو نہیں آج بھی ہم اس طرح نفس کے بہت سارے دھوکوں میں ہوں اور کوئی اللہ والا ایسے دل پر چھوٹ مارے اور جب وہ ٹوٹے وہ جو ہمارے سامنے پردہ چھایا ہوا ہے پتا چل جانا چاہیے اور ایک بس اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو تبدیلی آ جاتی ہے باقی انسان کے اپنا کوئی ورنہ کئیوں کو کئی باتیں پتہ ہیں لیکن وہ جہاں تے نہ وہیں کھڑے ہوئے برسو ہو گئے بیان سنتے سب کچھ کرتے لیکن ان میں ترس سے مس نہیں ہوتا نمازی تک بنتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت ہوگی وہ ہی بدلے گا درست انداز میں ان کو مدنی کافلوں میں سفر کرواتے ہیں کافلے کی سب کو دعوت اس میں دو تین سلامت جا رہا ہے عبدالرمان نظر سنین سب جا رہا ہے کہ زندگی رشت کرے مزے کو بھی مزا آ جائے ہوتلنگ کی ساتھ تک ہونی چاہیے ہوتلنگ گمنا پھنگنا کھانا بیٹھا بیٹھا کی ساتھ تک ہونی چاہیے اس میں حد نہیں ہے بیٹا محول اچھا ہونا چاہیے محول اچھا ہمیں ہوتل پہ بیٹھے ہیں کیفے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں وہ میں نے مہا پیناوا ہے باقی تینوں پینشنڈ چاروں پینشنڈ میں تو یہ الگ سے تصور بنتا ہے کیونکہ مولوی بھی ہوتلنگ کرتا ہے یا مولانوی بھی ہوتلنگ کرتا ہے اس پہ تو کید نہیں چاہیے نہ ہو کید ہی ساتھ تک بیٹا اگر وہ ہوتلنگ کے اندر کوئی ناجائز بیٹھے ہو رہا ہے وہاں کوئی میں جائز بیٹھے ہو رہی ہیں میوزک بجرائے ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اب اگر اس جگہ بیٹھنے سے شریعت ہی منع کر دی تو کوئی منع کرے یا اگر ہمیں وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے اب آپ نورمل جائیں نورمل سی جگہ ہے جہاں پر کوئی سی چیز نہیں ہے تو ہوتل میں کھانا پینا جائز ہے اب یہ سب سلسلہ جو بھانا ہے ہم نے پینشنڈ کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے سکرٹ کا بھی ذکر کیا ہے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہم جو جو ان سب فیلے مسروح ہوں گے انوالف ہوں گے ہو سکتا ہے ان پر تنقید کی جائے بات میں کہ آپ نے چینل پر آجی صاحب نے آپ کو ڈائریک کہا تھا اتنی بڑے نگران نے آپ کو ڈائریک کہا تھا تو انہوں سے تنقید ہو ایک ذہن میں ایک بندہ نے کہا تھا کہ بات میں سب اس اٹھا مال پر اٹھے ہی ہوں گے تو میں نے تو ڈائریک چینل پر سامنے سامنے آپ کوشش کر آپ کو ڈائریک چینل پر اٹھے ہی نا پینشنڈ بھی چھوڑ دیں اگر وہاں بھوک رہے گے اگر تم بھے گھوک رہے گے اگر لوگ چینج ہوتے ہیں تو آپ کو چینج ہونا چاہیے بیٹا معاشرہ میں اندھیرہ ہے اگر میرے جلنے سے روشنی ہوتی ہے تو میں جل نہ جاؤں میرے بدلنے سے اگر کوئی بدلتا ہے تو میں بدل نہ جاؤں دنیا کے گھلوکار اداکار ایکٹر کئیوں کو خراب کر رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ برباد ہوئے جا رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میں اپنا کردار ادا نہ کروں یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جسے آپ نے فیشن کر لیا اور یہ سب ماحول اپنا لیا تو اس کے بعد دنیا کیا بلتے ہیں اس ماحول میں آگئے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ سب کر کر پھر ام کو تو آنے دو اس نے تو اپنا کام کر لیا نہیں مجھے لوگ آگے سب کچھ کر کر آگے اب ماحول میں آگے نہیں مجھے لوگ آگے آپ کے بھولے سوا تیرے باپ نے سب کچھ کر لیا اب تو تیری امان آیا تیرے پاوند نہیں لگاگی دردامنا سب کس کرو اور سمنا کر لیں میں اکیس سال کی عمر میں ماہول میں آیا ہوں آلاللہ ماہول میں میری عمر اکیس سال کی تھی اور اکیس سال کی عمر اے مطلب آپ کی تو عمر ابھی چھوٹی ہیں آپ کی عمر میں تو آپ کو لوگ بچہ بولتے ہیں میری جس عمر میں میرے گو لوگ بچہ نہیں بولتے تھے میں تو بہت سارے کام میچرٹی کے ساتھ کر جاتا ہے یا نہیں آپ کے دور کا تو ایسا تھا نا کہ میرے دور میں تو میں لیٹ ہو گیا تھا آپ کے دور میں آپ اور لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ بیٹا جب برائی بڑھ جائے تو پروٹیکشن بڑھ جاتا ہے پہلے ہمارے گھر کے درواز اوپر لوہے کے دروازیں لگتے تھے آپ کیوں لگاتے ہو کیونکہ ڈکیتی بڑھ گئی تو آپ نے پروٹیکشن بڑھا دیا جب پہلے کار کے اندر چور سویچ لگتے تھے جب برائی بڑھ گئی تو آپ نے پروٹیکشن بڑھا دیا تو جب برائی بڑھے گی تو پروٹیکشن بڑھے گا نا اسی طرح اب تو اور تیزی کے ساتھ ہم کو اس ماحول سے نکل جانا چاہیے جو برائی کا ماحول کوئی لیمٹ تو ہونی چاہیے نہیں اس عمر تک آپ کو جو کرنا ہے گھومنا پھرنا دوستوں سے گھومنا پھرنا آپ کر لیں اس کے بعد آپ ماحول نہ جائیں لوگ یہ بولتے ہیں آپ سمجھے کر لیا آپ جائز طریقے سے گھومتے پھر تو آپ کو منائیں آپ جائز لباس پھر تو آپ کو منائیں آپ جائز فیشن کرتے ہو تو آپ کو منائیں آپ جائز کلام کرتے ہو تو آپ کو منائیں آپ جائز جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہو تو آپ کو منائیں آپ کیا کر لیا دیسے کہ عموم لوگ کہتا ہے نا مولانا کوئی دنیا کا کرو یہ کہتا ہے نا مولانا کوئی دنیا کا بھی کرو دنیا کا کیا کریں کماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں شادی ہے بچے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم دنیا کے کیا کریں فلمیں دیکھیں ناچے گائیں ماں زیادہ جوا کہنے شرابیں پیئیں لڑکیاں لے کے گھومتے رہیں مولانا کیا کرے بھائی کچھ تو کرو مولانا دنیا کا دبائی مولانا دنیا کا کیا کرے چلو تم سمجھا دو مولانا کھاتا ہے مولانا پیتا ہے مولانا سوتا ہے مولانا شادی کرتا ہے مولانا کے بچے ہوتے ہیں مولانا کماتا بھی ہے مولانا سب کچھ تو کر رہا ہوتا ہے پھر آگے بھ\' становится مبالل ب hou بھی استعمال کر رہو، مبالپ و بھی استعمال کر رہا ہتا ہے م multiplayer لایٹ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے مولانا چینل میں بھی آ رہا ہو تو مولانا مزید کیا کریں جس کو آپ بولوکا مولانا کوبر دنیا کا کر تو vont صرف کونسی دنیا جو مولانا کرے آپ دنیا کا کوئی کام کروانا چاہ رہے ہو مولانا سے یا اللہ کی نافرمانی کروانا چاہ رہے ہو کسی مولانا سے آپ کیا مراد ہے سہرہ چاہے کتھو دنیا کا گھر ہو تو آپ دنیا کا گھر ہیں آپ کو کیا مولانا مارکٹ میں نظر نہیں آتا مولانا روزگار کا مات ہے اب یہ بھی شادی شدہ ہیں یہ گھر جائیں گے آئیں گے ان کی جوب ہے یہ پڑے لکھے میچورڈ ہیں کولیفائیڈ ہیں ہمارا دارول مدینہ چلاتے ہیں کودھ لیکچرہ ٹیچر ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں اب ان کو بھولو مولانا کو دنیا کا اب یہ کیا کرے دنیا کا اتار دیں امامہ چادر اور مطلب جنس کی پینٹ پینڈ لیں کوئی ٹیشٹ پینڈ لیں کوئی پونی بنا لیں بالوں کی یہاں کودھ باریاں لگا لیں کیا کر لے بھائی مولانا ایک یعنی اگر ایک شخص سے وہ مذہبی ہے اگر اس کا بیٹا اگر وہ پینڈ شہد ونشت پیند ہے تو اس کو منا کرتا ہے کہ بیٹا تو پینڈ شہد مد پنیا تو یہ کام مد کر تو وہ دوسرا بولتے ہیں بس مولانا رینو دیا تم نے اپنی عمر میں کرلیا ہے بچے کو بھی تو تھوڑی شید دو بچے کھو بھی تو کرنے دو یہ ہر بات لوگوں کی کہے گئے بیٹا درست تو نہیں ہوتے یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بیٹا درست نہیں ہے یعنی اگر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے تو کیا بیٹے کو سگریٹ کا منع نہیں کرے گا بات ہے یا نہیں ہے اب اب بولو یار آپ تو سگریٹ ٹھیک ہے اس کو سگریٹ چھوڑ کر بیٹے کو سگریٹ کا منع کرنا چاہیے یہ بات ہے لیکن جس سگریٹ کے وہ لقصانت ایفورٹ کر رہا ہے تو کیا وہ چاہے گا نہیں کہ میرا بیٹا تو کم از کم بچ جائے اگر کوئی شخص لیٹ ماحول میں آیا ہے اور پہلے اگر اس نے کوئی اسی برائیاں کر لی ہیں تو یہ اس کے لئے کوئی قابل فخر تو نہیں ہے نا ایسا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یعنی مثال کے طور پر اگر باپ جو غریب تھا اس نے محنت کر کے وہ امیر بنا تو اب تو امیر گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی بچے نے تو یار تمہارے باپ نے تو غربت دیکھی اس کو بھی غربت دکھاؤ بعد امیر میں ایسا جواب ہے تو دو ٹھیک آوات کے بھائی یہ بھولے ٹھیک ہے تو غریب ہو جا ایسا اب ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنے کیونکہ ہم کالیج لائف میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں پینٹ شرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جوپس وغیرہ کے لئے بھی جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں جہاں کارٹ پہ لکھا ہوتا ہے جو ایونٹ ہوتا ہے اس پر کارٹ پہ لکھا ہوتا ہے اس کلر کا پینٹ شرٹ پہننا ہے اس کلر کی شرٹ پہننی ہے اس کلر کی پینٹ پہننی ہے تو اس ویسے ہم کیا پینٹ شرٹ تو ضروری ہو چکا ہے کیونکہ پہننے کے لئے وہاں شلوار کمیس پہن کے نہیں جا سکتے جوپس وغیرہ میں اور یونیورسٹی وغیرہ میں یا تو کالیج لائف میں اس کے بغیر زندگی ہے اس کے بغیر زندگی تو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا آپ بیان کر رہے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے اس کل پڑھائی تو بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے پڑھائی نہیں کرے گا تو آگے جا کے تو اس کو لڑکی نہیں ملے گی دیکھیں بیٹا لڑکی ملنے نہ ملنے کا تعلق نہ تعلیم سے ہے میں ہم ہو چکا ہے یہ میں آپ بات کرتا ہوں کہ نہ لڑکی ملنے کا تعلق نہ تعلیم سے ہے نہ خوبصورتی سے ہے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی شادی انتیای کالے آدمی سے ہوئی ٹھیک ہے انتیای کالے آدمی سے بچ صورت آدمی تھا لڑکی بہت خوبصورت تھی کسی نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا تو اتنی خوبصورت لڑکی اور تیرا شور ایسا کالا بچ صورت تو کہا دو صورتیں ہیں تو اس نے کہا کہ یا تو میں نے کوئی برائی کی ہے جو میری سے شادی ہو گئی یا اس نے کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے نکاح میں آ گئی تو یہ آپ کو بیٹا کس نے کہے دیا کہ شادی کا تعلق خوبصورتی سے سمارٹ نے سے ایک سے ایک سمارٹ لڑکوں کو ایسا عجیب و غریب کارٹون ملتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سے ایک کارٹون ٹائپ کے آدمی کو آپ بولو گا تیرے کوئی سے کہاں سے مل گئی یہ تو عام دوستوں میں لینگوی جائے تو یہ کیسے مل گئی انگوٹھا انگوٹھا لگانا بھی نہیں یادا کسی کو اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نگل جاتا ہے وہ اور جس سے جا کے لوگ سائنے سیکھتے ہیں بیچارے کہ کسی کی چیک پر اس کی چیک پر بھی سائن نہیں ہوتا اس کا بینگ میں ایکاؤنٹ نہیں ہوتا دنیا کو سائنے سکھاتا ہے مگر اس کا بینگ میں ایکاؤنٹ نہیں ہے اس کا پاپیسہ ہی نہیں ہے تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بیٹا دوسرا یہ بیٹا یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں آپ پاکستان کے بات کریں آپ کو زیادہ تر تعلیمی آفتہ نوجوان بے روزگان ملے گا آپ اتنی کولیفیکشن کر لے اتنا کمپرومائز کیا اتنا سیکریفائی کیا آپ کو نہیں پسند آئی یہ یونیفرم آپ کو نہیں پسند آئی یہ محول لیکن آپ اس نام بر کہیے چلو جوب اچھی مل جائے گی تورا فیچر اچھا ہو جائے گا تو لڑکی اچھی مل جائے گی کھاندان اچھا ہو جائے گا شادی ہو جائے گی نہ لڑکی مل رہی ہے کیونکہ نکری نہیں ہے نہ نکری مل رہی ہے کہ وہ جوب ہی نہیں ہے جوب لینے جاتے تو کہتے ہیں بڑا ایکسپیرنس لہ تو بولا ایکسپیرنس کہاں سے لے کر رہا ہے بھائی آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں جب ہیں تو یہ پریشانی آئے ہیں یہ جو ہے نا جس طرف ہماری جنریشن لگی ہوئی ہے یہ پریشانی آئے ہیں ہے تو آپ کے ذریعے اپنی اس ینگ جو نوجوان دبکہ اس کو پریشانی سے نکال کر یہاں لارہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ مذہبی محول میں آئیے مذہبی گیٹ اپ پر آئیے اللہ نے چاہتا آپ کے لئے راستے کھلیں گے ایک عام آدمی جو مذہبی حلیہ کا نہیں ہے اس کو لوگ اماندار نہیں سمجھتے تنا لیکن ایک مذہبی حلیہ والا کو لوگ اس کو اماندار سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اماندار ہو اور وہ مذہبی حلیہ والا اماندار نہ ہو یہ possible ہے لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں خیار اماندار آدمی اس کو رکھ لو یہ دھوکہ نہیں دے گا اس کو رکھ لو تو لوگ امانداری کی قدر کرتے ہیں تو آپ ان تمام تر پہلوں سے باہر آ جائیے کہ آپ کو یوں نہیں ملے گا یہ نہیں ملے گا جو مقدر میں ہے وہ کہیں جاں نہیں سکتا یہ صرف شادی کی نہیں ہے ان کا جوب کا مسئلہ ہے ان کا اسٹیٹس کا مسئلہ ہے ان کو اپنی لیونگ اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہے ان کو اپنی گہتنی کا مسئلہ ہے ان کو اس کا مسئلہ ان کو دس قسم کے مسئلے ہیں کوئی مسئلے مسئلے نہیں ہیں میں نے عرص کی نا کہ میں آپ کو واقعیتاً آپ میں سے بعض ایسے ہیں جن کو میں دیوار کے اس طرف کی باتیں بیان کر رہا ہوں یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیوار کے اس طرف نہرے ہیں باغات ہیں خوبصورتی ہے حسن ہے تھنڈی تھنڈی ہواں ہیں اس طرف اتھر چلو آپ بولو یار نظری کوئی نہیں آرہا ہے یہی سے دکھا دیں نہیں تو آپ دیکھیں نا میں شہد ٹپکاتا رہوں اور شہد کی مٹھاس سے بیان کرتا رہوں تو آپ کیسے اس کی مٹھاس کو لوگ ہے جب تک چکھ نہ لو ایک بار چکھ لیجئے اور چکھنے کے لیے میں مدنی کافلے میں آپ کو دعوت ہوں گا اتنی بیٹھے ہیں باتیں ہوئی ہیں چلو آخر میں کچھ مدنی کافلے کی فیس مجھ جائے گی آپ بھی نیت کر لیجئے کیا کیا بہتا ہوں کافلے میں کیا نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کافلے سے ہو کر آ جائیے تین دن اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کافلے میں کیا ملا آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھ میں کافلے میں کیا ملا ابھی کچھ چالیت پچاس سال کی شخص کا تاثرات مدنی چینل میں میں نے دیکھے تھے مدنی خبروں میں وہ ہمارا کوئی سکھنے سکھانے کا حلقہ ہوگا اس شخص نے وہ ایک مختصص حلقے میں اس نے کہا کہ میں نے پچاس سال کی زندگی میں وہ نہیں سکھا جو تھوڑی جیرے میں میں نے سکھا ہے ایسے تو دنیا میں بہت سارے بار کیا ہے بہت مدنی بار ہے یہ ہمارے بہت ویل کولیفیڈ ہیں میں نے کہا ٹیچر رہی ہے آپ کے سامنے کیا چلا گیا سب کچھ تو ہے عزت آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسجد ہے ایک مسجد کی پہلی صف میں چار پانچ بڑے بڑے افیسر ٹائپ کے اور ٹائکون قسم کے بزنس مین کھڑے ہوئے سوٹیڈ ووٹیڈ پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھرا یہ جتنے مقتدی ہیں ہاتھ کس کا چومیں گے امام صاحب امام صاحب کو لکھنا نہیں آتا مگر عزت کس کی امام کی کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی سوٹیڈ آدمی کا ہاتھ چومتے ہوئے عزت کس کی ہے بیٹا جس نے اپنے پر دین عوڑا ہوا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے آج اگر مسلمانوں کو واقعی عزت پانی ہے دنیا میں تو اپنے اوپر دین کو نافذ کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو بلندیتا کر دیں بہت باتیں ہوگئے آجی صاحب ایک سوال ہے میرا کہ آج کل جو تین ایجر ہیں ان میں ایگریشن جو ہوتی مطلب ایگریسیفنیس بہت زیادہ ہوتی مطلب یہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور اکثر یہ اپنے مطلب بھار تو کسی کے ذات کر رہی نہیں سکتے ہیں بھار بتا ہے جائیں گے کچھ بھی کسی کے ذات کر رہا اس نے مارنا ہے گھر میں گھر والوں کے ساتھ زیادہ تر ایگریشن اپنی یہ نکالتے ہیں مطلب کبھی والدہ کے ساتھ کبھی بہنوں کے ساتھ کبھی بھائی کے ساتھ تو یہ مطلب کیوں ہے ان کے اندر اور یہ جو دوسرا ہی جنریشن گیپ جو ہے نا تو یہ کتنا مطلب اس پہ امپلائے کرتا ہے کتنا مطلب اس کو سپورٹ کرتا ہے جنریشن گیپ آج تو نہیں ہے ہمیشہ باپ اور بیٹے میں ایج ڈیفرنس وہی رائے ماں اور بیٹے میں ایج ڈیفرنس وہی رائے نا پہلے کیا تھا پہلے ماں باپ اولاد کو وقت دیتے تھے اور اولاد ماں باپ کو وقت دیتے تھے دونوں مل کر بیٹھتے تھے تو ایج ڈیفرنس تھا تھا لیکن آپس میں ڈیسٹنس نہیں تھا اب سوشل میڈیا نے دوستوں نے دیگر مصروفیات نے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا تو ایج ڈیفرنس تو تھا ہی اور بہت سارے ڈیفرنسز آگئے اور فاصلہ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے گھر میں دوری پیدا ہو گئی ہے دوسری بات کہ اس وقت ایک آزادی کا نعرہ ہے انڈیپینڈنسی کے ایک نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں ہمیں مطلب کہ وہ نہ بولا جائے نہ ٹوکا جائے اب ماں باپ بولتے ہیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو اس میں مطلب کہ یہ تھوڑا سا آدمی غصہ آجاتا ہے جذباتی ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں جب اس کے جذبات کو اس کی خواہشات بڑھ گئی پہلے لوگوں کی تھی خواہشات نہیں ہوتی تھی اب جب خواہشات بڑھ گئیں تو ہر خواہش پوری تو ہو نہیں سکتی جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو چرچڑا پنا جائے گا تو چرچڑے پنا آنے کے یہ اسباب ہوتے ہیں پھر وہ ماں باپ سے بھی لڑتا ہے بھائی بینوں سے بھی لڑتا ہے پھر اس میں وہی میں آپ کو باتا ہوں دینی تعلیم کی کمی ہے کیونکہ اس میں وہ عزت نہیں کرتے مطلب میں نے سنا ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی بچہ باتتمیز گیا کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے وقتوں میں جب ہم تمہاری عمر میں تھے ہم اپنے ابا کے سامنے آواز بھی نہیں نکال جاتے تھے تمہارے گھر پہ جب ابو آ جاتے تھے تو سب مطلب اپنے کام میں مصروف الگ الگ اور تم لوگ آج کل اپنے باپ کے سامنے زبان درائے بھی کرتے ہیں اتا میں کلچر تھا بیٹا عدب سکھائے جاتا تھا تمیز سکھائے جاتی تھی نہ ٹی وی گھر میں اس طرح تباہ پلا رہا تھا نہ یہ میڈیا تھا نہ یہ ڈرامے تھے کچھ بھی نہیں تھا نارمل تھی زندگی تھی سب جو گھر میں دیکھتے تھے نا کہ ہمارے والدیں دادہ دادی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں تو اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسے رہتی تھی اب ان کے سامنے گھر کے علاوہ دس قسم کے موڈل آگئے ٹی وی کے ذریعے اب اس نے جو اس کیا مائنڈ تھا اس کو اس نے ایکسپل لیا یہ پرابلم آگئی ہے میڈیا میں جو تو میڈیا سب سے بڑا کردہ لگتا ہے جس نے معاشرے میں بیرا گھر کیا ہوا ہے ایسا ہوا کر دیکھا جائے تو اس میں صرف ہماری گلتی بھی نہیں ہمارے والدین کی بھی گلتی ہے کیونکہ پہلے ان کے زمانے میں صرف ایک ایک روم میں ٹی وی ہوزا کرتے تھے اب ہر روم میں ٹی وی ہو چکا ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے تربیت بھی نہیں دیتے جس طرح ان کے والدین نے ان کو تربیت دیتی وہ اپنے اسے بزنس کام کاروبار میں زہرہ توجہ دیتا ہے اپنے بچوں میں توجہ نہیں دیتا ہے اس کا جواب میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا مدنی چلنے کے ناظرین پیرنٹس اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں آخر اس کو اس بولنے کی حکمت کیسے آئی کیسے بول گیا ہے یہ نوجوان یہ باتیں یہ اکیلا نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ کئی کی نمائندگی کر رہا ہوں یہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں سمارٹ موبائل نہیں کھری سکتا تھا میں یہ ساری چیزیں نہیں کھری سکتا تھا مجھے کس نے پروائیڈ کی ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے ان کو ماباپ کے کبھی ماباپ کے اس ڈارک پہلو کی طرف غور بھی نہیں کرنا چاہیے ماباپ کی چاہے لوگوں میں ہوں یا اکیلے میں ہوں ماباپ کی رسپیکٹ کبھی بھی اگنور نہیں کرنی چاہیے کبھی نظردار نہیں کرنی چاہیے یہ سب کچھ درست ہے ماباپ نے لاکھ اولاد کو ساتھ بدسلوکی کی ہو اولاد کو کوئی مطلب اس کی تربیت نہ کی مگر اولاد کو ہمیشہ ماباپ کے آگے زبان اٹھانا تو دور کی باتیں نظر بھی نہیں اٹھانی چاہیے یہ ایک اولاد کے اصول ہیں اولاد کے لئے ضروری ہیں کیونکہ اس کو ماباپ کو راضی کر کے جنت کمانی ہے اور بدقسمتی یہ کہ آج ہمیں نے ہماری اولاد کو جنت کا راستہ بتانے کے بجائے اس کو کمانے کا راستہ بتائے صرف کمانے کا راستہ کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ تعلیم یہ تربیت یہ کلچر یہ ماحول تو تم اتنے بڑے آدمی بن جاؤ گے ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ اتنا بڑا مذہبی آدمی بنے مفتی بنے علم بنے امام بنے مبلک بنے ہم نے خود ہمارے بچوں کو اس معاملے میں ایڈیوکیٹ نہیں کیا آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ماباپ کو اولاد کی یہ چار باتیں سننی پڑھ رہی ہیں غلط ہے اولاد کو ہرگز یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے جھرت ہے لیکن ایک نوجوان بول گیا کوئی پری پلین نہیں ہے مجھے کوئی نہیں پتا کہ یہ سوال ان کے مائنڈ سے نکلا ہے نہ میں سوال کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ سوال ماباپ کیا کے کھڑا کر رہا ہوں اور یہ ماباپ غور کریں کہ یہ نوجوان جو بول گئے یہ میں نہیں کہتا یہ نوجوان اپنے گھر کا بول گئے یہ نوجوان ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی نمہ کیونکہ یہ جو مختلف جو آپ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں مدنی مرکز میں آئے مدنی مذاکرہ ٹین کیا اور ابھی آئے یہ حامد کے دوست ہیں سارا ایک پری پلین ہے کہ مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ اس عمر کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ان کے جو جذبات ہیں ان کے حساسات ہیں وہ دیفنیٹی میں ان کے ہر چیز کو کلیر نہیں کر سکا میں بھی مانتا ہوں کیونکہ ان کے بہت ساری گفتگویں ایسی ہیں کہ جن کے بہت سارے جوابات ہیں لیکن وہ جوابات نہ یہ طبقہ لینے کی طاقت رکھتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے بہت سارے راستے کھلتے ہیں بہت سارے راستے نکلتے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن ہر چیز بتائی اور دکھائی نہیں جا سکتی سنائی نہیں جا سکتی بہت ساری رسٹرکشنز ہیں بہت ساری پابندی ہیں ہمیں کسی صورت میں بھی ان کو لانا ہے ہمیں ان کو کھیچنا ہے تھوڑا آگے راستہ بند کریں گے تو یہ پیچھے ہٹیں گے راستے صرف کھلتے چلے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا ان کی آگے وہ تصور نہیں ہیں جو دینِ مطین نے ہمارے سامنے رکھا عبادت کا ریاضت کا جنت کی طرف چلنے کا عمل کا تقوی کا پریزگاری کا حیاء کا تقبر کا حبے جا کا گیبت کا چگلی کا تحمت کا بدگمانی کا بدنگاہی کا کیونکہ ان کی پرورش اس طرح ہوئی ہے کہ یہ کزنس کے ساتھ بڑے پلے بڑے ہیں ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ خالہ کی لڑکی تو مامو کی لڑکی تو یہ خالہ کا لڑکا تو یہ پھپی کا لڑکا کہ انہی میں یہ پرورش بڑے ہیں یہ ہمارے نوجوان آج ہم بڑے ہو کر انہوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے نہیں ہو سکتا ان کو اس گناہ بارہ جو کوئی ایڈوکیشن تعلیمی دارہ ہے اس میں ایڈمیشن ہم ہی نے تو دلایا تھا نا ان کے گیٹ اپ کو تو ہم ہی تو چینج کر کے لائے تھے نا آج ان کو سمجھانا کتنا مشکل ہو گیا ہے آج ان کو کور کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے وہ بھی کور کون کر رہا ہے جس کی کوئی مذہبی سوچ بن گئی ہے اور وہ ساتھ لگائے گا یہ غلط ہو رہا ہے لیکن اب ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا کر پھر ان کو اس راستے پر لانا ٹیک ٹائم اس کو وقت دینا پڑے گا حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑے گا غصہ سے کام نہیں چلے گا اور آلہ عزت امام علیہ السنت کے مدنی پھول مجھے یاد آرہا فتاوہ رضویہ کا کہ بچپن میں جو عادت پکڑ لی جاتی ہے بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے بچپن ہی سے اپنے بچوں کا ہمیں بچانا تھا ایون کے آلہ عزت امام علیہ السنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیٹی کیونکہ بیٹی لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ کانچ کی بوتل ہوتی ہیں بھی کوئی شیشے کی معنی دوتی ہے ٹھک سے ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ وہ مجھے ماچس کی ڈی بیا ہوتی فکس سے بجھل جاتی ہے ان کے لئے تو آلہ عزت نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سگے بھائی کے یہاں بھی کوئی تقریب ہے اور وہاں پر اگر بے پردگی اور گناہ برا سسلہ ہے تو اپنے سگے بھائی کے یہاں بھی اپنی بچی کو لے کر نہ جائے وہاں سے بھی روکے کیونکہ یہ لڑکیاں ہیں اور ہم نے اپنی لڑکیوں کو کہاں لاغر کھڑا کر دیا ہے آج میرا یہ نوجوان جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کو تب ہی ما شاء اللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کا ماحول ملا ہوا ہے بلکہ آپ ان اسلامی بھائیوں کی باتیں سنیں ان کو کتنی نولیج ہے یہ سترہ سال کے اٹھارہ سال کے انیس سال کے نوجوان میرے ساتھ جو بیٹے ہوئے ہیں ان کو کتنی نولیج ہے یہ سوشل میڈیا کے بارے میں موبائل کے معاملے میں آج کر کے کلچر کے معاملے میں یہ کتنے ایڈوکیٹ ہیں کتنے ان کی اپروچ کیسی ہے آپ ذرا غور کیجئے یہ اپروچ ان کو کتنا پوزیٹو لے کے جارہی ہے یہ اپروچ ان کو کتنا نیگٹیو لے کے جارہی ہے یہ آپ غور کیجئے یہ کس مذہبی کریکٹر سے متاثر ہو رہے ہیں یا یہ کس فیلمی کریکٹر سے متاثر ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ ہمارے بڑوں کو کرنا ہے اور بڑی حکمت عملی اور بڑے تدبر کے ساتھ آپ نے اپنی اس جنریشن کو بچانا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے جوان اسلامی بھائی مدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ اور صرف اس معنی ہر ماہ سفر کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ یہی تجھ کو دھن ہے سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ ہمارے میچور انڈرسٹیننگ تھی جو ہمارا یہ اسلام نے ریکارڈ کیا ہے تاکہ ہم کچھ ینگ جنریشن کے ایشیوز کو ایڈریس کریں کیا سوال بھی پری پلینٹ تھے آج سب ہر سوال پری پلینٹ نہیں ہے لیکن کچھ ایشیوز تھے جن کی توجہ حمید نے دلائی تھی موضوعات یعنی ایک دو تھے جو تھے کہ ہاں ان پر سوالات تو پری پلینٹ نہیں تھے وہ توفل بدی جو ان کے ذہنوں میں یہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا چند ایک تو موٹی موٹی دو چار باتیں ان کو یہ بولنے دیں ان کو بولنے دیں لیکن اب یہی بات جیسے کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہو ساتھا تھا اگر حمید میرے گھر میں کرے گھر میں بیٹھ کر ابو میں یوں تو اب اس کا باپ اس کا باپ غصہ ہو جائے گا چینل پر بیٹھا ہوا ہے تو سب کو ایک ساتھ ٹھنٹے ٹھنٹے طریقے سے سمجھا رہا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہیں مجھے گھر میں بھی ان کو اسی طرح سمجھانا ہے کہ نہیں بیٹھا یہ درست نہیں ہے پلیس تھوڑا سب ایسا نہ کریں بیٹھ کر سمجھائیں ان کو بولنے دیں یہ بولیں گے آپ سمجھائیے کور کیجئے تھوڑا سب حکمت عملی کے ساتھ چلیے اسے ڈاکٹر اپنے پیشن کو لے کر چلتا ہے اس طرح آپ اپنے اولاد کو لے کر چلیے غلطیاں ہو جائیں گے مجھ سے بھی ہو جائیں گے آپ سے بھی ہو جائیں گے لیکن غلطی سے سیکھی ہے وہ ریپیٹ نہ ہو ایک بار آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے اپنی اولاد کو مسٹریٹ کیا غلط اس کو ٹریٹ کیا لیکن ایکسپیرینس ہو گیا لیکن آپ کو وہ غلط ٹریٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے امیجیٹلی آپ اس کو ریکوور کریں اور ریکوور کرنے کے بعد اگر آپ کو ہمت ہے تو آپ فوراں ایکسیس کرنے اپنے بچے سے سوری بیٹا غلطی ہو گئی ایسا نہیں چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ ریلائز کرے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تبدیلی لیں گے انشاءاللہ صلواللحبیب سولیشن میں آپ کو یہ دے دوں میرے ان اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چلنے کے ناظرین کو بھی کہ ہمیں ایک ایسی کشتی چاہیے جس میں بیٹھ کر ہم اس گناہوں بھرے آگ کے دریا سے نکل کر ایک امن اور راحت کا کنارہ پائیں اور یہ دعوت اسلامی کی کشتی ہے اس میں آجائیں الحمدللہ یہ کشتی محبت بھری ہے پیار بھری ہے شریعت متحرہ کے طریقے پر چلنے والی ہے اس میں سبار ہو جائیں آپ بھی آئیے آپ کا پورا کمبہ لے کر آئیے اور اسلامی بھینیں اسلامی بھائی مدنی ملنوں کا ہے دار المدینہ ہے سکولنگ سسٹم جہاں دینی تربیت کے بہترین واقع ہیں عالم بننا ہے تو جامعہ المدینہ ہے مفتی کورس کروائے جاتے ہیں ہفتہ وال اجتماعات ہوتے ہیں مدنی کافلوں میں سفر ہوتا ہے مدنی انامات اپنے گھر میں نافذ کریں مدنہ مدنہ ہو جائے گا جس مدنی ریولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی انامات میں شامل ہیں بکس مدک مختت المدینہ سے کتابیں لیں پڑھیں ویب سائیڈ کا ویزیٹ کریں مدنی چینل صرف مدنی چینل گھر میں چلائیے یہ جتنا آپ بہت بڑا بگار جو ہے نا بہت بڑی خرابی وہ میٹھرو میڈیا ہے آپ لاکھ اپنے گھر کے دروازوں کو سیکر کر لیں لیکن آپ کے ٹی وی کی سکرن سے جو خرابیاں و برائیاں آ رہی ہیں اس کو بچائیے جس طرح گھر کا پرنالا گندگی باہر پھینک رہا ہے گھر کے اندر نہیں پھینک رہا آپ کا یہ ٹی وی گندگی گھر کے اندر پھینک رہا ہے آپ نے اس گندگی کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور with family free plan دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کیجئے وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سینیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ اپنے کلچر کو تبدیل کیجئے اپنے ماحول کو تبدیل کیجئے خود بھی مدنی ماحول میں آئیے اپنے مدنی منیوں کو اپنی بچیوں کو بچوں کی امی کو مدنی ماحول میں لائیے آپ بھی آئیے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بہت اچھی تبدیلی آپ دیکھیں گے اور تبدیلی آئی ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امیل سنتی گلامی اور دعوت اسلامی استقامت عطا فرمائے اللہ اکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ اکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم بچی اب انشاءاللہ مل کر تبدیل لیں گے خود کو بھی بدلیں گے انشاءاللہ معاشرے میں برائیں بھی بدلیں گے ٹھیک ہے اب آپ ماحول میں آجائیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور مجھے بولنے کا بھی موقع دیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ کو ملی ہے عزت بطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت بطار کی بدولت جم کی ہے میری قسمت بطار کی بدولت بطار کی بدولت چھنکی ہے میری قسمت بطار کی بدولت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سوالات مزید ہمیں آ رہے تھے ذہن میں تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے اور ہم ان سوالوں کی جواب اگر آپ دے دے ہمیں اچھراک چاست کا وقت ہو گیا ہے دو رکعت اچھراک و دو رکعت چاست پلے معاشرتی برائیوں پر ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں تھی سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی سسٹم میں اس وقت نہ جائیں کیونکہ بہت سارے بےہائی والے معاملات وہاں موجود ہیں تو ہم تعلیم کس طرح حاصل کریں لڑکے بھی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں لڑکیں آتی ہیں ان کی خواہشات جو ہیں اس وجہ سے جاتی ہوں گی کہ وہاں لڑکیں آتے ہیں لڑکیں کوشش شریف نہیں ہے وہ گئے گا بھائی مولانا کی باتوں میں آگیا ہمیں کہ بتانے کیا کیسا جا رہے ہو بھائی یہ ایک کسوی صدی ہے پتھر کے دور میں رہ رہے ہو ابھی تک اچھا پتھر کے دور میں کیا ہو رہا تھا ہم نے تمہارے کو جواب دویا آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں رہ رہے ہو تو کیسے ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں آپ ان سے سوال تو کرے اگر ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ لیکن وہاں پہ بھی ایسی بے ہیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں گانے بج رہے ہوتے ہیں فیملی پارک بن رہے ہیں فیملیز وہاں نہیں جاتی ہیں اور ایک بے ہیائی وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے کیا انٹرٹینمنٹ آیا ہے کیا تفریہ آیا آخر میں تو یہ تھوڑی سی سو سمجھائیں تو سہی نا یعنی کیا ہمارا گھر نہیں ہوتا ہسپیٹل بھی اس سے باگ نہیں ہے سمجھ دیکھتا ہے آجا وہ ہسپیٹل نہیں بلکہ آپ کو ایک بات سن کے تاجب ہوگا مجھے تو زہب بھائی نے ایک باقی سنایا تھا کہ وہ روڈ پر ایسا ہوا ہے اس بندے نے مجھے آٹھ باقی سنا دیئے جو شخص جتنا زیادہ انوالو ہے وہ اس کو اس برائیوں کا اتنی ہی زیادہ ایورنس چھ سات آٹھ کو جو مدنی کافلہ سفر کر رہا ہے چھ سات آٹھ فروری کو اس پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہوگا کوشش وہ کہی جیسے آج آنے کی کیلئے انشاءاللہ اب اپنے ساتھ ایک دو اسی طرح کے اس طرح میں کوئے لے جائے یہ ہوتی ہے پریکٹیکل چیز عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی